اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں سب کو رمضان کی آمد مبارک ہو کچھ دنوں کی بات ہے رمضان شروع ہونے والا ہے آج ہم رمضان کی ریسی بھی شروع کر رہے ہیں چینے پھر شروع کرتے ہیں آج ہم چکن ڈونٹ بنا رہے ہیں میں نے آدھا کلو چکن ڈیئے ایک بڑی پیاس اور چھے عدد ہاری مرچیں ایک شملہ مرچ اور دو عدد آلو ادھراپلسن اس کو چاپ کرنا ہے کیونٹ آلوڈی میں نے کھا دیا تھا پہلے اب اس میں ایک دو آلوڈ میں نے ڈال دیئے وہ بھی اس میں چاپا جائیں گے اچھے طرح سے چاپر میں شملہ مرچ ادھراپلسن یہ سب ڈالتے جائیں گے ہم اسی میں مسال اچھی طرح سے ریڈیو جائے گا ادھراپلسن بھی گیا اب اس کو تھوڑا اور چلائیں گے ایک پیاس بڑی والی میں نے کٹ کے رکھی تھی رفلی ہو بھی اس میں ڈال دی ہاری مرچیں ڈال دی اور اس کو ایک چکر روڈ دیں گے اچھے طرح سے یہ میش ہو جائے اور دو سلائس ڈریڈ کے موڈ ڈال دی ہے مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسی میں ہم لال میرچ پیسی ہوئی دو چمچ کو ڈالیں گے نمک خاص میں ذائقہ آپ اپنے حساب سے ڈالیں ایک چمچ بھر کے ڈالیں کالی مرچ کٹی ہوئی ایک بڑا چمچ میں نے یہ لیٹ چمچ ڈال دیا تو ایک چمچ ہو جائے گا اس کو پھر تھوڑا سا چلائیں گے اور مجھ سے دھنیا بھول گیا تھا تو میرے مسالہ تھوڑا سا ڈال کے اس میں دھنیا ڈال دیا اور کر دیا اب یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم دو منٹ کے لیے فریز میں رکھیں گے کیونکہ مسالہ نرم ہے تو اس کو ہنڈل کرنا مشکل ہو جائے گا اور اسی میں ہم ایک انڈا اور دو چمچ بھر کے میدے کی ڈال دیں گے اور اچھے طرح سے ہینڈ واش کر لیں اور اس کے ساتھ ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب یہ ڈونٹ تیار کریں گے ہم پہلے کباب کی شکل لے کے پھر اس کو ہم بیچ میں ایک ہول کر کے رکھ دکھیں گے دیکھیں میں نے یہ سب بنا لیا ہے اب ایک ایک کر کے بریڈ کرمز میں ڈالیں گے پہلے اور بریڈ کرمز میں نے تازہ یہ بریڈ سے ابھی بنائے ہیں میں آپ کو دو طرح سے دکھاؤں گی ایک تازہ بریڈ میں اور ایک سکھی ہوئی اور ایک جو پھونی ہوئی آتی ہے یہاں پہ ہم لوگ نے انڈک دو او دد انڈے پھینٹ کے رکھے ہیں وہاں سے نکال کے پھر اسی بریڈ میں کوٹ کریں گے اور اس کے ہول کو پھر سے سعی کر کے ڈونٹ کی شکل دے کے رکھتے جائیں گے اور سب اسی طرح سے میں بنا لوں گی یہ دیکھا آپ نے اب یہاں پہ میں نے میدے کا یہ گھول بنایا ہوا ہے تین چمچ میں نے میدہ لیا تھا اس میں پانی ڈال کے وہ کر دیا اب اسی طرح سے یہ دیکھیں خوش بریڈ کا کرمز بنا ہوا ہے اور اس میں سے فولڈ کر کے ہم میدے میں سے فولڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے وہی ڈونٹ کی شیپ دے کے پھر بریڈ کرم لگائیں گے اور اس کو بھی رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے یہ سب ہم بریڈ کرمز میں کر کے رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں کہ میدے گالا ہے اور یہ بریڈ کرمز والے ہیں اور یہ جو ہے بھنا ہوا جو بریڈ کرمز آتا ہے گولڈن والا یہ اس میں ہے یہ میرے ریڈی ہو گئے اب اس کو میں فریز کر دوں گی جب یہ فریز ہو جائیں گے پھر ہم ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے رکھ دیں گے یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے اس کو میں نے دو ڈائی گھنٹے فریزر میں رکھ دیئے تھے یہ فریز ہو چکے ہیں بلکل یہ دیکھیں اب اس کو میں ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے آرام سے رکھ دوں گے یہ دو ہفتے تک آرام سے چل جائیں گے آپ بنا کے رکھ لیں کیونکہ رمضان میں اتنا کام نہیں ہو سکے گا گرمیاں ہیں تو اس لیے یہ اپنے کام آپ کر لیں پھر آپ عبادت میں اور اللہ کی طرف اپنے رجوع کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے یہ چیزیں پہلے ہی آپ بنا لیں یہ دیکھیں ہوں گیا سب ریڈی اسی طرح سے میں اس کو بند کر کے دوسری کنٹینر میں بھی ڈال دوں گی یہ ہمارے ریڈی ہو چکے اب ہم بنا رہے ہیں ویچ پٹیٹو ڈگٹس یہ میں نے تین آلو لیے اس کو ہم قدکش کر لیں گے اور اس میں میں نے ایک گاجر اور ایک پیاری بندگو بھی کھلا مرچ ایک ادر ادر اکل اصم اس کو پہلے چھوپ کر لیں گے اچھے طرح سے چار ادر ہمارے رچے دو ادر اڈر اکس یہ اچھے طرح سے چھوپ ہو گیا اس کو اب نکال لیں گے اور میں نے یہاں پہ آلو بھی قدکش کر لیا تھے اب اس میں ایک چمچ نمک میں نے دل دیا کالی مرچ دو چمچ پسیوئی لال مرچ ایک چمچ اور دھنیا ہاتھ میں مسل کے وہ ڈال دیں گے اور چاول کا آٹا دو چمچ چاول کا آٹا ڈال دیا میں نے اب اس کو اچھی طرح سے ہاتھ کو صحیح طرح سے کلین کر کے اور اس کو اچھی طرح سے میش کریں گے اس میں مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نگٹس تیار کریں گے میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیا اس میں ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو شیپ دیں گے آپ راؤنڈ رکھنا چاہیں یا اول جیس شیپ میں آپ کو اچھا لگ رہا ہو میں آپ کو دو عدد پیار کر کے دکھاتی ہوں دو تین میں نے شیپ دیا دیا تھے اور تھوڑا سا آل ڈال کے ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے ڈی فرائی نہیں کرنا یہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ دوسرے علیدہ سے میں نے بنا کے اس کو فریز کر دوں گی یہ ایک ہفتے تک چل سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پٹیٹو ہے تو پٹیٹو اتنا نہیں رکھ سکتے ہم یہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے کیسا لگا بتائیے گا ضرور اب ہم تھرڈ ریسیپی شروع کریں گے چکن مایو گرینڈ رولز یہ میں نے سبزی کاٹ کر رکھی ہے بندگو بھی ہے شملہ میرد گاجر اور ایک کپ چکن بوائل کر کے میں نے اس کو شرک کر دیا ہے اب اس کو ایک باول میں ڈالیں گے یہ میں نے سارے مکس کر دیئے چکن اور ویجیٹ ٹیبلز اب اس میں ہم مسالہ ڈالیں گے ایک چمس بھر کے کالی مرچ ایک چمس بھر کے ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ ایک چمس نمک کیونکہ مایو بھی نمکین ہوتا ہے تھوڑا سا اس میں نمک بھی ہوتا ہے اور یہ ایک چمس امچھر پورڈر کچھی عام کا جو مسالہ ہوتے ہیں اور ایک چمس کٹیوی لال مرچ اب ہم مایو ڈالیں گے ایک پیالی کے برابر میں مایو ڈال دوں گی اس میں اور پھر اس کو مک کر لیں گے یہ ہو گیا اب اس کو میں مکس کر لوں گی یہاں پہ یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ میں نے بریڈ لیئے اس کی ہم سائیڈیں ایکال دیں گے میں آپ کو دکھا رہی ہوں پھر میں دوسرے سب کر کے اور پھر بنا لوں گی اس طرح سے ہم سائیڈیں الیدہ کر دیں گے اور پیلن کے ساتھ اس کو دبا کے بلکل چپٹا کرنا ہے دیجئے دیکھیں اس طرح سے اب اس کو میں تھوڑا سا سائیڈوں سے پانی لگا لوں گی اتنا نہیں لگا نا بس سائیڈیں چاروں طرف سے ہم لگا لیں گے اور جو مکسر بنایا تھا ایک چمچ بھر کے ہم اس کا رکھ دیں گے سینٹر میں اور اس کو پھر پڑھ دیں گے رول کی شکل لگ دیں گے اس کو یہ دیکھیں اس کو میں پڑھ گئے ابھی اس طرح سے یہ ہوں گیا پانی اب اس کو میں یہاں سے سائیڈوں سے بھی دبا دوں گی یہ ہو گیا اب ہم دوسرا بنائیں گے اسی طرح سے اس کو بھی پانی لگائیں گے چاروں کونوں سے وہی سیم پروسیجر ہوگا سینٹر میں ہم نے مکسر رکھ دیا اور اس کو رول کر دیا سائیڈیں دبا دیں اس کی اس طرح سے یہ سب بنا کے میں رکھ دوں گی یہ ہو گئے اب میں اور بھی بنا لوں گی یہ دیکھیں میں نے آپ کو بنا کے دکھا دیا اور مکسر رکھا ہوا ہے اب میں سارے بنا لوں گی یہ سب ریڈی ہو چکے اب میں اس کو میں ایڈا کنٹینر میں رکھ دوں گی اس طرح سے پھر اس کے اوپر شیٹ ڈال دیں گے ہم ایک کہ یہ چپکے نہیں اور اس کو فریزر میں رکھ دیں گے ہم یہ ایک ہفتے تک چل سکتا ہے اس لئے میں رمضان کی تیاری کر کے ابھی سے رکھ رہی ہوں ہر چیز یہ سب اسی طرح سے میں پی کر کے رکھ دوں گی جیسے اللہ تعالی نے ہمیں رجب سے شابان تک پہنچایا خیر و حافت کے ساتھ اسی طرح سے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان تک بھی خیر و حافت کے ساتھ پہنچ جائے آمین اب ہم بنائیں گے فورس ریسیپی چیزی چلی بائی اسی طرح سے میں نے ویج لیے ہوئی ہیں شمنا میرچ ہے برنگو بھی اور گاجر اور اس دفعہ میں نے یہ چکن کو تیمے کی طرح کر کے اس کو بھونائے اچھی طرح سے اسے تھوڑا سا اس میں پانی جیسے اس کا خوشک ہو گیا کلر چینج ہو گیا تو ہم نے پھر نکال لیا اب اس میں ہم چیز ملائیں گے یہ میں نے قدو کش کر لیا ہے چیز کو یہ بریڈ کمز ہے یہ بھی رکھ دیا ایک انڈہ ہم لیں گے اس میں ایک چمچ بھر کے دودھ کا ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ دیں گے اچھی طرح سے پھینٹ کے تیار کر کے رکھ دیں گے سائٹ سے یہ ہو گیا اب اس کو میں اچھی طرح سے پھینٹوں گے اچھی طرح سے کہ دودھ اور انڈہ ایک یک جان ہو جائیں یہ ہو گیا اب اس کو ہم سائٹ کر دیں گے جو مکسٹر بنایا تھا اور یہ سب چیزیں ہم نے تیار کر لیے اس میں ہم چیز ملائیں گے جو میں قدو کش کر کے پیالی پوری اس میں ڈال دیں گے یہ ہو گیا اب سائٹ کر دیں گے اس کو بھی اب ہم چلی اس کو یہ رکھ کے ہوئے ہیں اس کو بیچ میں سے کٹ کے اس کے بیچ نکال دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے سارے بیچ نکال دیں گے اور اس کو ایک پاول میں رکھتے جائیں گے یہ سارے میں بیچ نکال کے دکھا دیں گے دیکھیں میں نے رکھ دیا اس میں اب ایک کپ پانی ڈالیں گے اور ایک کپ پنیگر اس میں ایک گھنٹے کے لیے ہم چلی اس کو بھگو دیں گے اس کی تیضیبت بھی ختم ہو جائے گی اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا پھر ایک گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں آگے کا پروسیجر اس کو میں ڈھک دوں گی ویڈیو آخر تک دیکھئے گا اس کو اسکپ مت کریں کوئی بھی ریسپی پوری اینڈ تک دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے چلوز ریٹی ہو چکے ہیں اس کو ابھی ہم ویننگر سے نکال دیں گے یہ میں نے سارے اس میں سے نکال دیئے اب ہم یہ مسالہ جو ریڈی کر کے رکھا تھا چیز وغیرہ ہر چیز اس میں ڈال کے مسالے اب میں آپ کو دکھا دوں اس طرح سے ہم بھریں گے اور پورے میں یہ بھر لوں گی ایک ساتھ یہ انڈہ وانہ ریڈی ہے اب یہ مسالہ میں نے بھر دیا پہلے ہم بریڈ کارمز میں اچھی طرح سے اس کو کوٹ کریں گے پھر انڈے میں کریں گے اس پر اچھی طرح سے یہ کوٹ ہو جائے گی اس کی اور پھر دوبارہ بریڈ کارمز میں ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے اس پر کوٹ کر دینا ہے کہ یہ جب ہم فرائر کریں تو کرسپی ہو جائے اچھی طرح سے اسی طرح سے میں یہ سارے بنا کے یہ دیکھیں رڈی ہو گیا سب میں پورے بنا کے اسی طرح سے باکس میں رکھتی جاؤں گی اور اس کو فریز کر دوں گی اس لئے میں جلدی جلدی اپنے کام کرتی جاری ہوں ایک دلدینی ہے رمضان کے آنے میں تو اپنے کام تمام کرکے ہم آرام سے پھر اپنے رمضان کو انجوائے کریں اور عبادتوں میں سب میں ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی طرح سے میں آپ لوگوں کو نینی ریسپی دیتی رہوں لائک شیئر کیا کریں نئے دیکھنے والے ہیں جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں سب ریڈی ہو گئے اسی طرح سے سب ریڈی کر کے یہ ہو گیا اب اس کے اوپر بھی میں شیٹ رکھ دیں گے کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر اس لئے میں یہ شیٹ رکھ رہی ہوں کہ یہ چپکے نہیں یہ ہو گئے اب اس طرح سے یہ بند کر کے ایٹائٹ کر کے اس کو میں فریز کر دوں گی کیسی لگی ریسپی میری بتائے گا ضرور کمیٹ میں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اور رمضان میں اللہ ہم سب کو خیر و حفیت کے ساتھ داخل کرے آمین